اشار میں آٹے کا بہران آج بھی جاری رہا اور اس کے شدت میں کوئی کمی نہیں آسکی آٹے کے مرکز عبادار نیور امپورا گیٹ میں سرکاری نقف پر سستے آٹے کے حصول کے لیے لوگوں کا جمع غفیر بھینٹوں انتظار کرتا رہا ان میں خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی کیونکہ عام دکانوں پر آج بھی آٹے کا 20 کلو تھیلہ 33 سو روپے میں فروخت ہوتا رہا سبائی وزیر خراق آتف خان نے بہران کی وجہ حالیہ مہنگائی کو قرار دیا ہے بہران کے حوالے سے پریس کانفر سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت سستہ آٹہ دینے پر 35 ارب روپے سبسیڈی قیمت میں ادا کر رہی ہے سب سے پہلے تو ہمارے صوبے کی جو ریکوائرمنٹ ہے آٹے کی وہ تقریباً پچاس لاکھ ٹن ہے سال کی پچاس لاکھ ٹن ہمارے صوبے میں کنزمشن ہوتی ہے آٹے کی پورے سال کی اس میں سے آہ تیرہ لاکھ ٹن جو ہے وہ ہماری اپنی گندم کی پیداوار ہوتی ہے صوبے میں پچاس لاکھ ٹن ہمارے صوبے کی ریکوائرمنٹ ہے پوری آہ پورے سال کی اس میں سے تقریباً کوئی تیرہ لاکھ ٹن ہماری اپنی صوبے میں پیداوار ہوتی ہے گندم کی اور بارہ لاکھ ٹن ہم خریدتے ہیں پنجاب سے یا پاسکو سے یا ٹی سی پی سے مطلب ٹوٹل جو تیرہ لاکھ ہماری اپنی پروڈکشن ہے اور بارہ لاکھ ہم خریدتے ہیں باہر سے صوبے کے باہر سے تو یہ بند پچاس لاکھ پچاس لاکھ اپنی پیداوار ہے یا صوبے کی یا جو حکومت ان کو پروائیڈ کرتی ہے اور پچاس لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم کی شکل میں یا آٹے کی شکل میں پنجاب سے آتی ہے جو لوگ فلور ملو والے خود اپنی گندم خرید کے یہاں پہ اس کی گرائنڈنگ کرتے ہیں یا دوسری نمبر پہ آٹا جو پنجاب سے آتا ہے یہ ایک زیک پوزیشن ہے ہمارے صوبے کی آہ گندم کی ضروری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس آہ یہ سب کو پتا ہونا چاہیے جو لوگوں نے ایک آہ بنایا ہوا ہے کہ جی سٹاک ختم ہو گیا ہے سٹاک نہیں ہے سٹاک ہمارے پاس آہ کافی ایویلیبل ہے لیکن اس کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی سٹاک ہوتا ہے ہم اپنی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ہم نے ایک سیزن سے پرچیزنگ سیزن جو ہوتا ہے گندم کا اس سے لے کے دوسرے پرچیزنگ سیزن تک ہم نے اس کو چلانا ہوتا ہے جو ہم سال کی پرچیز کرتے ہیں اسے پھر ہم ڈیلی کے عساب سے ریلیس کرتے رہتے ہیں فلارمیلوں کو اور آپ کے ذہن میں یہ چیز رہے کہ یہ جو سستہ آٹا ہے یہ بیسیکلی غریب لوگوں کو ان لوگوں کو جو کہ ایفورڈ نہیں کر سکتے یہ ان لوگوں کی سپورٹ کے لیے ہے نہ کہ امیروں کے لیے تو ففٹی پرسن کوٹا یہاں پہ حکومت پرائیوٹ سیکٹر کے ذریعے آتا ہے وہ پورا کرتی ہے اور ففٹی پرسن ہمارے صوبے کی اپنی جو پرڈکشن ہے اور ساتھ میں جو ہم باہر سے لیتے ہیں اس کی جو کرشنگ ہوتی ہے اس کے ذریعے ہوتی ہے پچھلے سال جو پرچیز پرائیس تھی گندم کی بائیس سو روپے ریٹ تھا پچھلے سال اس سال کے لیے جو ہم نے ہم نے بلکہ پورے ملک نے جو ایک کمبائن فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق ریٹ رکھا اکتیس سو روپے اکتیس سو روپے من کے حساب سے پنجاب حکومت کے پی حکومت جنہوں نے بھی گندم خریدنی تھی وہ اکتیس سو روپے کے حساب سے خریدنی تھی گورنمنٹ آف سن نے یہ ایک عجیب کام کیا ہے کہ انہوں نے ریٹ مقرر کیا چار آزار روپے کا چار آزار روپے کا انہوں نے ریٹ مقرر کیا اب آپ خود اندازہ کریں کہ جو سٹاک پڑا ہوا ہے پنجاب میں وہ اگر آج یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم بیچیں گے تو وہ اکتیس سو روپے کا بکے گا اور اگر ہم اس کو سٹاک کر لیتے ہیں دو مینے بعد بیچتے ہیں تو وہ پھر چار آزار کا بکے گا یا سندھ سے بھی پرائیوٹ سیکٹر کا جو بھی گندم ہے وہ سندھ کی طرف جانا شروع ہوا ہے پنجاب سے تو یہ بہت انیوجول ریٹ انہوں نے بڑھایا ہے جس کی وجہ سے گندم کے ریٹ میں یہ بہت زیادہ انیوجول اضافہ ہوا ہے تو اب ظاہری بات ہے کہ جب گندم کی ریٹ میں اضافہ ہوگا تو اس کے ساتھ پھر آٹے کے ریٹ میں بھی اضافہ ہوگا ہم تیرہ سو روپے کا آج تک مارکٹ میں بیس کلو کا تھیلہ دے رہے ہیں جو کہ مارکٹ میں اس وقت ستائیس سو اٹھائیس سو تین ہزار روپے تک چلا گیا تھا اور ہم دے رہے ہیں تیرہ سو روپے کا جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈیپو پہ یا ڈیلرز پہ یا جو ٹرک آہ ڈسٹیبوشن کرتے ہیں ظاہری بات ہے اگر مارکٹ کا ریٹ اور سرکاری ریٹ میں فرق کم ہوگا تو کم لوگ وہاں پہ جائیں گے خریدنے کے لیے لیکن جب ریٹ ایک طرف تیرہ سو ہو اور دوسری طرف تین ہزار تک پہنچ جائے تو ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں سستہ آٹا خریدوں کہ ہم کل تک پانچ ہزار ٹن ڈیلی کی ریلیز کر رہے تھے پانچ ہزار ٹن اس کو ہم آج سے بڑھا کے تیس پرسن بڑھا کے ہم ساڑھے چھ ہزار ٹن ڈیلی کی ریلیز کریں گے انشاءاللہ جس کی وجہ سے کافی حد تک یہ جو ایک بہران بنا ہوا ہے ریٹ میں آپ دیکھیں گے اگلے دو تین چار دن میں اس میں انشاءاللہ کافی حد تک کمی آ جائے گی پنجاب نے بھی وہ ڈیلی ریلیز کرتے ہیں تئیس ہزار انہوں نے تئیس ہزار سے بڑھا کر اس کو چھبیس ہزار کیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آج میں نے صبح دیکھا ہے کہ ریٹ کم ہونا شروع ہو گیا ہے چیف میسر صاحب نے سخت انسٹرکشنز دی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کو ڈپٹی کمیشنرز کو کہ آپ میک شور کریں کہ بالکل آٹا جب تک ہمارے صوبے کے لوگوں کو پورا نہیں ہوتا اس وقت تک افغانستان نہ جائے اس پہ مزید سختی کریں گے انشاءاللہ تو پورے صوبے میں انشاءاللہ آج سے اس کی دوبارہ سے سکوٹنی شروع ہوگی اور جو بھی اس میں اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ آٹا ڈیلرز نہیں ہیں یا کہ جو مینگا بیشتے ہیں اس کو فوراں اسی دن ان کا ان کی ڈیلرشپ کینسل کی جائے گی اس کے علاوہ ہم ایک آئیٹی ڈیپارٹمنٹ نے ایک آئیپ بنایا ہے جو کلیہ پرسو تیار ہو گیا ہے لیکن کلیہ پرسو میں انشاءاللہ وہ لانچ ہو جائے گا جتنے بھی ڈیلرز ہیں وہ اس آئیپ میں ریجسٹر ہوں گے ان کے پاس اگر پچاس آئیپ آتے ہیں یا سو بیگ آتے ہیں دن کا جب تک وہ پوری اس کی ڈیٹیل نہیں دیتے شناختی کارڈ ساتھ میں ٹیلی فون نمبر ساتھ میں اس کا نام اگر پچاس آئی اس کے پاس رولے ہیں یا بیگز ہیں وہ اگر پچاس بندوں کو دے گا تو وہ یہ ڈیٹیل اس ایپ میں انٹر کرے گا اگر وہ انٹر نہیں کرے گا جس دن اگلے دن سے اس کا کوٹا بن ہو جائے گا ایم پی ایس آپ گئے ہیں کہ جی یہ دیکھیں آہ بارالوں نے جو زبان استعمال کی وہاں پہ آہ زیب نہیں دیتی کسی کو بھی گالیاں دینا گالیاں دینے سے کسی غریب کو ایک بوری آٹے کی نہیں ملے گی اگر گالیاں دینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو بھی شک وہ دے دیں لیکن گالیاں دینے سے اور اس طرح کے آہ حرکتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا خامہ خال لوگوں میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے اس سے اور ریٹ اوپر جاتا ہے میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا سوری ان ایم پی ایس آپ سے کہ آپ پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے شہباز شریف صاحب پچھلے دن آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اپنے کپلے بیچ کے بھی خیبر پتنخواہ کے لوگوں کو سستہ آٹا پروائیڈ کروں گا اور آٹے کی پوزیشن آپ نے دیکھ لی ہے کہ اس کا ریٹ کہاں پہ چلا گیا ہے تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے آپ آپ اپنے کپلے بیچیں یا نہ بیچیں یا آپ کے کپلے کوئی خریدتا نہیں ہیں یا اس پہ ایک آٹے کی بوری بھی نہیں آتی اس کا ہمیں نہیں پتا لیکن اگر پینتیس عرب روپے صوبائی حکومت اپنی طرف سے ریلیف دے رہی ہے اپنے صوبے کے لوگوں کو تو اگر وفاق کو یا پی ایم ایل این کو یا پی ڈی ایم کو اتنی ہی فکر ہے اس صوبے کے عوام کی تو پینتیس عرب روپے وہ بھی اپنے سے ڈال دیں اور زیادہ ہم ریلیف دے دیں گے لوگوں کو صوبائی وزیر خراق نے سیاسی مخالفین پر بھی الزمات آئیت کیے تاہم عوام کا کہنا ہے کہ انہیں سیاست سے غرض نہیں پیٹ کی آگ بجانا ان کی بنیادی ضرورت ہے